السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر حسان بن تارک ہے اور آج جو میں آپ سے ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ارگینیک کیمسکی کا ایلیومنیشن ریکشن ہے تو سب سے پہلے ہم ایلیومنیشن ریکشن کی دیفنیشن کی باپ کر لیتے ہیں ایلیومنیشن ریکشن آر دوست ریکشن which involve the removal of two atoms اور گروپس from adjacent carbon atoms of molecule to form a multiple bond تو دیکھیں یہ دو ہمارے پاس ڈیفنیشن کی باپ اب دیکھنیشن میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس کو بہت سے سنیے گا کاربن ایٹمز کے مولیکیول میں دو ایڈیسن کاربن دو ایڈیسن مطلب دو برابر برابر والے کاربن ایٹم ہوں گے اور ان میں سے کوئی ایٹم یا گروپ جو موجود ہوگا وہ ریمووف ہوگا دونوں کاربن سے اور ریمووف ہونے کے بعد ان دونوں ایڈیسن کاربن ایٹم کے درمیان ملٹیپل بونڈ آ جائے گا ملٹیپل سے مطلب ایک سے زیادہ بونڈ یہاں بھی جو ہم ڈسکرس کریں وہ ڈبل بونڈ کے ہم بات کریں اب ایک اگزمپل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اس سے آپ کے پاس اس کا کونسیپ تیر ہو جائے گا کہ ایلیمینیشن ایشن ہے کیا میرے پاس لیٹس اپوست کے بیس ہے ٹھیک ہے بیس مطلب موکلو فائل اس کو ہم ریائٹ کروانے الکائل ہیلائیڈ کے ساتھ میرے پاس یہ الکائل ہیلائیڈ ہے یہ آر đونیٹ کر رہے کرpeut کی لong chain کو اور یہ ایجڈ어야 катارہ حیلو جین کو تو حیلو جین کے ساتھ جس کاربن سے حیلو جین اٹیکچ guarantees یعنی حیلو جین functional group ہے تو کاربن کالائے گا alpha کاربن alpha کے برابر والا کاربن کالاتا ہے beta کاربن beta کاربن پر جو hydrogenوں کالاتی ہیں beta hydrogen یہ جو بیٹا ہائیڈوجن ہے یہ ہمارے پاس سلائٹلی ایسی دی کے نیچر ہوتی ہے تو یہ جو بیس ہے یعنی یہ جو نیگلیو فائل ہے یہ جاکے ریائٹ کرے گا اس بیٹا ہائیڈوجن کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہاں سے ہمارے پاس جو ایلفہ کاربن ہے یہاں سے ہیلوجن ایموو ہوگا اور پوریٹ میں ہمارے پاس پھر فارم ہوں گیا یہ جو میرے پاس کاربن ایٹم بھی چین ہے ایدھر ڈبل بان آ جائے گا ان دو ایڈیسن کاربن کے دنیا ایلفہ اور بیٹا ایلفہ سے ہیلوجن ایموو ہو رہا تھا اور بیٹا سے ہیلوجن ایموو ہو رہا تھا اور بیس جو ہے وہ ہیلوجن کے ساتھ ملکے مولیکیور بنا لے گی اور ہیلوجن جو ہے وہ ایزا لیونگ گروپ کے طور پر نکل جائے گا تو آپ اس رییکشن کو ہم سمپل ایلیمیشن ہی بولتے ہیں اور بیٹا ایلیمیشن بھی کہہ سکتے ہیں تو آپ نے نوٹس کیا کہ ہم نے دیفنیشن نے باہت کی تھی کہ ہمارے پاس دو ایڈیسن کاربن ایٹم یعنی دو برابر برابر والے کاربن ایٹم آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ایلفہ اور بیٹا دو برابر والے کاربن ایٹم سے ایلفہ کاربن سے ہیلوجن ایمو ہو ہوا بیٹا کاربن سے ہیلوجن ایمو ہو ہوا اور پروڈٹ میں جاتے ہوئے ان دو ایڈیسن کاربن کے درمیان ملٹیپل بونڈ آ گیا ملٹیپل یعنی ایک سے زیادہ بونڈ تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈبل بونڈ نظر آ رہے آہے ہوگا آپ کو یہ کلیر ہوئی ہو الیمیشن ایٹشن کی دیفنیشن تو آپ نے دیکھا کہ الیمیشن ایٹشن میں ہمارے پاس تین چیزیں میں نظر آئی ایک تو ہیلوجن کا ریموور دوسرا ہمارے پاس ہیلوجن کا ریموور اور تین چیزیں ہمیں دو ایڈیسن کاربن کے درمیان ڈبل بونڈ نظر آیا اب یہاں پہ ہم ایک کی کٹ کے میکنیزم ڈسکرس کر لیتے ہیں ہمارے پاس الیمیشن ایٹشن کے دو میکنیزم ہیں ایک ہمارے پاس بائی مولیکولر الیمیشن ایٹشن جس کو ہم ایڈیو ایٹشن ہی بولتے ہیں سیکنڈ ہمارے پاس ہے یونی مولیکولر الیمیشن ایٹشن تو ایک کی کٹ کے ہم ان کو ڈیٹیل میں سمجھ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ان کے میکنیزم کیا ہیں یہ دونوں سب سے پہلا میکنیزم ہمارے پاس بائی مولیکولر الیمیشن ایٹشن تو اس کی ایڈیسن ہم دیکھ لیتے ہیں میرے پاس یہ بیرس ہے ٹھیکے بیرس بولیں یونیو فائل یہ جا کے ریٹ کریے اس بیٹا ہیڈرین کے ساتھ اور اسی سپورٹ پہ ہیلوجن ایٹم جو ہے وہ بھی ریمو فہ رہا ہے اب یہ کانڈیشن اسٹیپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیس جو یعنی نیو فائل جو ہے اس بیٹا ہیڈرین کے ساتھ ریٹ کریے اور یہاں سے ہی میرے پاس جو ہیلوجن ایٹم ہیں وہ ریمو فہ رہے اور پھر ان دونوں ایڈیسن کاربن کے دمیان کیا آ رہے ہیں ملٹیپل بارڈ آ رہے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس سٹیپ ہے یہ ہمارے پاس سلو سٹیپ ہے یعنی ریڈیٹرمائنگ سٹیپ ہے اور ریڈیٹرمائنگ سٹیپ میں آپ نے دیکھا کہ دو مولیکولز انبالو ہیں ایک بیس تھکے and second one is alkyl halide تو یہ جو ریڈیٹرمائنگ سٹیپ میں ہمارے پاس دو مولیکولز انبالو ہیں اس وضو سے کہ ہم کیا بولتے ہیں بائی مولیکولر انیمی نیشن بائی مولیکولز مدب دو مولیکولے انیمی نیشن انیشن اور انیمی نیشن ایشن جو بھی آپ کو بتائم کیا تھا وہ ہے اور بائی مولیکلر ایلیمینیشن ریکشن بلکل ویسی نیوکل فیلکس ایلیمینیشن ریکشن میں جس طرح ہم نے بات کی تھی ایسین ٹو ریکشن میں کہ دو مولیکل انیوال ہوں گے سیکنڈ ہم نے بات کی تھی ایسین ٹو میں جس طرح کہ پرائمری الکائر ہلائٹ جو ہے بہت انیوال ہوتا ہے ایسین ٹو ریکشن میں یہاں بائی مولیکلر ایلیمینیشن ریکشن جو ای ٹو ریکشن ہے اس میں بھی آپ کے پاس کہیں دو مولیکلز انوالو ہوں گے ایک تو آپ کے پاس دیس یا نگریفائل جسے آپ بولیں اور دوسرا ہمارے پاس الکائل ہیلائٹ سیکنڈ میکنیزم میں ہمارے پاس یونی مولیکلر ایلیمنیشن ایکشن تو سب سے پہلے ہم اس کی ایکزیمپل دیکھ لیتے لیکن میرے پاس یہ ترجری الکائل ہیلائٹ ہے تو سب سے پہلے ترجری الکائل ہیلائٹ جو ہے پہلے سٹیپ میں ہیلائجن کو لاز کرے گا اور کارگونیوم آئین بنائے گا کارگونیوم آئین مطلب کارگون پہ پوزیلیف چارٹ اور یہ پہلے سٹیپ ہمارے پاس سلو ہے سیکنڈ سٹیپ میں کیا ہوگا کہ میرے پاس یہ جو نیوکلیو فائل ہے یعنی بیس جو ہے اس بیٹا ہیلائٹ کے ساتھ جا کے ریائٹ کرے گی اور اس کو ریموف کرے گی اور یہ ریائکشن ہمارے پاس سیکنڈ سٹیپ جو ہے فاسٹ ہوگا اور ان دو ایڈیسن کارگون یعنی ایلفہ اور بیٹا کے دنمیان ڈبل گونڈ آ جائے گا تو یہ تو ہمارے پاس میکنیزم تھا یونی مولیکولر ایلیمینیشن ایشن اب دیکھیں نام ہمارے پاس تھا یونی مولیکولر یونی مولیکولر مطلب ایک مولیکول انگولو ہے تو اگر آپ نوٹس کریں کہ پہلے سٹیپ ہمارے پاس سلو تھا سلو سٹیپ ہے یعنی ریڈیٹرمائنگ سٹیپ ہوا پہلے سٹیپ اب اس ریڈیٹرمائنگ سٹیپ میں ہمارے پاس الکائل ہیلائٹ انوالو ہے تو یعنی ایک مولیکول انوالو ہے ریڈیٹرمائنگ سٹیپ پہ جب بھی یہ میکنیزم رییکشن ہمارے پاس کہلاتا ہے یونی مولیکولر ایلیمینیشن ایشن جس طرح ہم نے ایسن ون ایشن میں بات کی تھی کہ ہمارے پاس ترجری الکائل ہیلائٹ جو ہے وہ ایسن ون ایشن دیتا ہے تو بلکل اسی طرح ہمارے پاس ای ون ایشن جو ہے وہ بھی ترجری الکائل ہیلائٹ دے گا اور ایسن ون ایشن میں ہم نے بات کی تھی کہ وہ دو سٹیپ پہ مجھ سے ملتا ای ون ایشن یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ دو سٹیپ پہ یہ پورا رییکشن پروسیڈ کرے گا تو یہ ہمارے پاس کا یونی مولیکولر ایلیمینیشن ایشن اب کوشن یہ آرائز ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سیکینڈری الکائل ہیلائٹ کونسا رییکشن پروسیڈ کرے گا بلکل سیم یہاں پہ بھی بات کریں گے کہ اگر ہمارے پاس پولر سولوڈ ہے تو ہمارے پاس جو سیکینڈری الکائل ہیلائٹ ہے وہ ای ون ایشن پروسیڈ کرے گا اور اگر ہمارے پاس نون پولر سولوڈ ہے تو ہمارے پاس سیکینڈری الکائل ہیلائٹ وہ ایٹیو رییکشن کو پروسیڈ کرے گا تو یہ پورا ہمارے پاس ایلیمینیشن ایشن تب امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو آپ اپنے پرینڈز کے ساتھ شیئر کریے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو میں کوئی اور چیز ایڈ ہونی چاہیتی تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اور فردر ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ السلام علیکم